مراد علی شاہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اپنے جو گزشتہ بارہ سالوں میں انہوں نے جو گند پھیلایا تھا اس شہر میں اور اس صوبے میں اس کے لیے مائی کلین کراچی کیمپین سٹارٹ کرنے کا اعلان کیا تھا میں اس لیے کہتا ہوں کہ بارہ سال گند اگر کٹھا ہوا تو انہوں نے انہیں صاف کرنا تھا ہر جگہ ہر مہینے ہر وقت انہوں نے کہا کہ اپنے ایک پھیلائے ہوئے گند کو جو بارہ سال میں ہم نے گند پھیلایا کچھرا پھیلایا اس کو ہم مائی کلین کراچی کیمپین سٹارٹ ہوئی ایک مہینے کا ٹائم تھا اور اس میں جو کہ گزشتہ روز اکیس اکتوبر کو ختم ہو چکا اور ایک مہینے کا ٹائم یہ کوئی لیٹس کلین نہیں تھی مائی کلین کراچی سندھ حکومت کے بجٹ سے فنڈ سے کروڑوں روپے خرچ کر کے اناؤنس کیا گیا چونکہ پیسہ تو ان کے پاس آتا ہے اربو روپے آتے ہیں بجٹ کے اس دفعہ بھی ایک سو چیالیس ارب اس سال کا لوکل گورنمنٹ کا بجٹ ہے اس میں سے کروڑوں روپے ڈپٹی کمیشنرز کو دیئے گئے کمیشنر صاحب پتہ نہیں کس کس کو دیئے گئے اور انہوں نے ڈی سی صاحبان نے صاف کرنا تھا لیکن وزیراعالی صاحب آپ نکلے تھے اور پہلے تھے ناپلے جب نکلے تھے لال کی شٹ پہن کے کالا بورٹ پہ اپنے ارزام بھی ہم نے لگایا تھا کہ شاید ہم اپنا گھر خراب کر رہے ہیں ہم کوئی بولڈرز ڈال رہے تھے گٹروں کے اندرہ اپنے امینے پہ بارے میں ارزام لگایا تھا تو آج ایک مہینہ گزر چکا کراچی تو صاف نہیں ہوا ان فنڈز کا ضرور صفایہ ہو گیا جو آپ نے لیٹس کلین کے نام پہ جاری کی ہوں گے اور اس ہمام میں انڈپٹی کمیشنرز نے بھی اپنے ہاتھ دھوئے ہیں ان کی اندظامیہ نے بھی ہاتھ دھوئے ہیں اور آپ کے وہ جن چارج منسٹرز تھے شاید وہ بھی اس میں مستفید ہوئے ہوں گے تو آج سے ہم بنکاب کریں گے آپ کو یہ شہر ہمارا ہے یہ صوبہ ہمارا ہے یہ ملک ہمارا ہے اور آپ نے تو دس سال میں جو آپ نے صوبے کے ساتھ کیا میں مائی کلین کراچی ہمیں دکھائیے یہ سندھ کا کراچی ہے یہ سندھیوں کا کراچی ہے پاکستان کا کراچی ہے میں پوچھتا چاہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب آئیے چلیے لزدوہ لال نے اورین ٹی شیٹ پہنگیے میدان میں آئیے بتائیے کون کچھ جگہ صاف کی اور ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کہاں کہاں کچھرا چھوڑ دیا ہے ہمارا ہے